آپ کا بہت شکریہ آج پاکستان بھر میں جو تفانی بارشیں ہوئیں ممران اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں جناب کہہ رہی ہوں پرائم نیسٹر صاحب ان تفانی بارشوں نے ہر جگہ تباہی پھیلائی بے شمار سینکڑوں لوگ جوہے وہ بلوچستان ہے جہاں پر بے پناہ تباہی ہوئی کراچی میں سندھ کے دوسرے علاقوں میں کیپی میں پنجاب میں چترال میں ان تمام علاقوں میں بے پناہ انسانی جانوں کا زیادہ ہوا اور بے پناہ نقصانات ہوئے مکانوں کے دکانوں کے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست پر دعائیں کہ جانے والوں کو وہ جند الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے جناب سپیکر اس بارے میں یہ کوالیشن گورنمنٹ پوری طرح آگاہ ہے اور چوکس ہے اس سلسلے میں میں خود چاروں سوموں کے ساتھ میٹنگز کر چکا ہوں اور جہاں جہاں زخمی ہیں جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے جہاں پر مالی نقصانات ہوئے وہاں پر صوبائی حکومتیں پوری طرح دن رات وہ کام کر رہی ہیں چاہے وہ سندھ حکومت ہے بلوشتان کی ہے کی پی کی ہے پنجاب کی ہے اور صوبائی امدادی کاروائیوں کے ساتھ وفاق نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے اور این ڈی اے میں کے ذریعے جناب سپیکر امدادی کاروائیوں میں بھرپور اس میں وفاقی حکومت شریک ہے لیکن یقیناً یہ نقصان بے پناہ ہے ہم نے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کوئی مالی کمپنسیشن خواہو کتنی بڑی اماؤنٹ ہو وہ جو ان کے پیارے ہیں ان کی دل کی تسلی تشفی نہیں ہو سکتی اور عمر گزر جائے گی اور زندگی کے اندے تپیڑے اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محفوظ کرے میں اس موزز ایوان میں تمام ہمارے ساتھی موزز مہمبران جنہوں نے اس بارے میں یہاں پر اپنا مطالبہ پیش کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا میں جناب سپیکر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بارے میں وفاقی حکومت کتن کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہے گی جو ہم نے امدادی پیکچ کا اعلان کیا ہے اس میں انشاءاللہ مزید اس میں ہم اضافہ کریں گے اور کل ہی میں نے ایک اور میٹنگ بلائی ہے جس میں یہاں پر موجود مطلقہ میمبران غزراء اور سرکاری اہلکار اس میں شامل ہوں گے اور میں تمام معزز میمبران کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی سفارشات کے پیش نظر ہم کل انشاءاللہ مزید فیصلے کریں گے تاکہ جتنی بھی آسانی ہم ان گھرانوں کو اور صوبائی حکومتوں کو ہم پہنچا سکیں وہ ہمارا ایک قومی فرض ہے اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی جائے گی کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم برپور اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ کسانوں کا جو بھی نقصان وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جناب سپیکر وہ کر سکتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے چاہے یہ نقصانات جل مکسی میں ہیں چاہے وہ کوٹہ میں ہیں چاہے وہ چمن میں ہیں یا یوب میں ہیں یا ٹانک میں ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں یا کراچی میں ہیں پورے پاکستان میں جترہ آپ نے چترالی صاحب نے فرمایا چترال جو کہ پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ جہاں پر بھی یہ جہاں پر سپیکر نقصانات ہیں اس کا مداوہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی میرا یہ آپ کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی جناب سپیکر انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں بچے کے پاس دوڑتی اور بچہ فوراً ماں کے پاس آتا ہے یہ ایوان یہ محسوس ایوان ماں ہے پاکستان کے آئین کی جو تخلیق ہے اسی ماں کے گوت سے نکلا ہے انیس سو تیہتر کا آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا جس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ منتخب لیڈرشپ شامل تھی اور اس وقت کے وزیر آزم جناب ظلفکار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان بھر سے منتخب ممبران نے چاہے وہ حضب اختلاف میں تھے یا وہ ٹریجری بینچس میں تھے جناب سپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ انہوں نے اس آئین کی تشکیل کی اور یہ بات اپنے جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ آئین پاکستان کی وعدت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اس آئین نے بدترین وقتوں میں بھی اسی آئین نے پاکستان کو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط متحد ملک کے طور پر پیش کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آئین آئندہ آنے والی دہائیوں صدیوں تک پاکستان کی رہنمائی کرتا رہے گا اور پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا جامس بیکر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے یہی اس آئین میں لکھا ہے اور عوام کے منتخب نمائندے وہ رب تعالیٰ کی حاکمیت اسی کی ہے اور وہی مالک اور خالق ہے اور جو اس نے اختیار انسانوں کو دیا ہے اور بائیس کرو عوام نے اس مندخب ایوان کو دیا ہے یہ وہ اختیار ہے جو ایک امانت جان کر ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے جہاں سپیکر اسی آئین میں مکننہ عدلیہ ہو یا ایڈنسٹیشن ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متین کر دی ہوئے ہیں اور ہر ادارے کو چاہے وہ مکننہ ہے یا عدلیہ ہے یک اور ادارہ ہے آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے مگر 75 سال گزرنے کے باوجود آئین کے ساتھ کھلوڑا ہوتا رہا اس ملک میں ایک سے زیادہ مرتبہ مارش اللہ آئے اور وہ کئی دہائیوں وہ مارش اللہ اس ملک پر وہ قائم رہے مسلط رہے جس کے نتیجے میں جناب سپیکر پاکستان دو لخت بھی ہوا اور جمہوریت کا پاکستان اتنا اتنا طاقتور نہ ہو سکا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا اور یہ پارلیمان وہ اس کی جو نشو نماء اس کی طاقت وہ اس را سامنے